سواغہ تنمودہ نے تو انروت کرتا ہوں آج کے اس افسر پر ہم سب کے مدھی ویراجبان ہمارے دیس کے یسوسوی پردھان مندری اور ویراجبان کے سب سے ادھیک لوگ پریہ نیتا ماننی شری نریندر موڈی جی اس افسر پر ساکشی بن رہے بیبین راجیوں کے ماننی مکھی مندری گھن کیندری مندری پرشت کے سبی صدد سے مہانو بھاگ کیندری کرسی راجی مندری سریمان کیلا شودری جی سریمتی سوبھا جی راجیوں میں اپموکھے اندری گھن کرسی مندری گھن سچیب کرسی بھارہ شرکار اور پورے دیس بھر میں سبھی راجیوں میں کرسی سے سمبند رکھنے والے ہمارے ادھیکاری گھن اور راجیوں میں کرسی ویجیان کے اندروں میں کرسی وشوی دیالےوں میں جھوڑے ہوئے ہمارے کسان بھائیوں اور بہنوں آج ہم سب کے لیے بہت ہی پرسندتہ کا ویسہ ہے کہ آج باندی پردھان مندری جی کے کر کملوں سے نو کروڑ پچھتر لاکھ کسانوں کو ساڑھے انیس ہزار کروڑ روپے کی قسط پی ایم کسان یوجنہ کے انترگت ہر کسان کے کھاتے میں انترد کی جائے گی میں منترالے کی اور سے مانی پردھان مندری جی کا ہردے سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب بھی گاؤں گریب اور کسان کی بات آتی ہے پردھان مندری جی کرپا پوروک منترالے کو سمجھ دیتے ہیں کسانوں سے باتشیت کرتے ہیں انہیں پروسائیت کرنے کا کام کرتے ہیں اور آنے والی کل میں یہ چھتر اگرنی چھتر کے روپ میں بنے اس درشتی سے پردھان مندری جی کا ادادتا پوروک جو بیوہار ہے وہ دیش کی ترقی کے لیے بھی میل کا پتھر ہے اور ہم سب منترالے کی اور سے ماننی پردھان مندری جی کا ہردے سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں بہت بہت ابھی ننن کرتے ہیں ماننی پردھان مندری جی کی اپستیتی کے پریڈام شروع آج دیش بھر میں مخشے مندری گان مخشے مندری گان کریسی مندری گان کینڈری مندری گان اور کسان بھائی اور بہن سات کروڑ سے ادھک ماترہ میں اس کارکرم سے جھوڑے ہوئے ہیں ان سب کا بھی میں اس افسر پر ہردے پوروک بہت بہت سواگت کرتا ہوں بہت بہت ابھی ننن کرتا ہوں آج نو اگست ہے اور پردھان مندری جی نے نو اگست کا سمیں دیش کے کسانوں کے لیے دیا ہے لیکن یہ تیتھی دیش کے اتیاس میں بہت ہی مہتپونستان رکھتی ہے آج ہی کے دن بھارت چھوڑو آندولن کا آگاچ ہوا تھا اس آندولن کے پریڈام سروک ہمارے تمام سارے ستندرہ سنگرام سینانیوں کے تیاغ تفشیہ اور بلیدان کے پریڈام سروک ہمارا دیش آجاد ہوا ہے اس افسر پر میں سبھی اپستیت کسان بھائیوں اور بہنوں کی اور سے ستندرہ سنگرام سینانیوں کے چرڑوں میں بینمر سرندانجلی پرستود کرتا ہوں سارا دیش اس بات کا ساکشی ہے کہ پردھان مندری نریندر موڈی جی لگا تار دیش کے سروانگین وکاس کی درشتی سے کام کر رہے ہیں سمگر وکاس ہو سنتولد وکاس ہو دیش آگے بڑھے دنیا میں بھارت کی ساکھ بڑھے دنیا میں بھارت کی تاغت بڑھے اس درشتی سے لگا تار ان کا پریتن رہا ہے دیش اس بات کا ساچھی ہے کہ اس وار جب اولمپک ہونے والا تھا تو اولمپک سے پورو بھی انہوں نے کھلاریوں سے چرچہ کی ان کو پروسائیت کیا ان کا اتصاہ وردن کیا کھلاریوں کا پریسرم ان کا سمرپان اور پردان مندری جی کا پروسان اس کے پردام شروع آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو اولمپک میں انیک پدک پرابت ہوئے ہیں میں یہ کہوں تو اتشوکتی نہیں ہوگی اولمپک کے اتیاس میں بھارت کا یہ سروسرشت پردرسن ہے میں کسان بھائیوں اور بہنوں کی اور سے سبھی کھلاریوں کو بھی بہت بہت شب کامنا اس موقع پر دینا چاہتا ہوں اور پردان مندری جی کو بہت بہت بدھائی اس اوسر پر دینا چاہتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ پردان مندری جی نے دو آجار چودھا میں جب سے کام سمالا تب سے لگاتار ان کی یہ کوسس رہی ہے کہ قریب کے جیون اس طرح میں بدلاؤ آئے اور کسان کی آمدنی دو گنی ہو کسان کی آمدنی دو گنی کرنے کے لیے انیک یوجناوں کا سنچالن بھارت سرکار کی اور سے راج سرکار کے سہیوگ سے کیا جا رہا ہے اور اس کا پردھفل نشد روپ سے آج ہمارے دیس کو دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں صدھار کی آوشتہ ہے وہاں صدھار کیے گئے ہیں کرسی صدھار کانونوں کو لاغک کیا گیا ہے اور نیم کوٹنگ یوریا جیسے انیک پریتنوں دیس میں کیے گئے ہیں جس کے قرار فرٹلائجر کی ویوستہ نشد روپ سے کسان تک پہنچی ہے اور کسان کو جو ہر سال آنے والی پریسانی ہوتی تھی اس سے بچا ہوا ہے ابھی کچھ ہی دن پورو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ڈی اے پی کے انتر راشتی بھاو بڑھے اور اس سمعہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کسان کو مہنگا ڈی اے پی خریدنا پڑے گا لیکن پردان مندری جی نے جراسہ بھی سمعہ نہیں لگایا بیٹھک کی نرڑے کیا اور آدھیس جاری کیے ایک بیگ پر بارہ سو روپے تک کی سفسیٹی دینے کا نرڑے پردان مندری جی نے کیا اسی کا پرڑام ہے آج ڈی اے پی کا ایک بیگ کسان کو بارہ سو روپے میں مل پارہ ہے فصل بیمہ کے مادیم سے کسانوں کو ایک سفل سرکشہ کبچ دینے کی کوسس کی اور مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ پچھلے ورسوں میں سترہ ہجار کروڑ روپیا کسانوں کا پریمیم آیا لیکن اس کے فلس روپ کسانوں کے نقصان کی بھرپائی چورانبے ہجار کروڑ روپے کے روپ میں کمپنیوں کے دورہ کی گئی ہے ہمارا پی ایم کسان یوچنا نشد روپ سے بہت ہی سفل اور سارتھک ہے سبال اس یوچنا کے انترگت سال میں تین قسطوں میں چھے ازار روپے دینے کا نہیں ہے سبال اس بات کا ہے کہ ایک چھوڑا کسان جو ساؤکاری کے رنڈ سے دم توڑ دیتا تھا اس کسان کے پردان مندری جی کی سوچ پردان مندری جی کی سمبیدن سیلتا اور اس کی تکلیف میں اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے سہکار کرنے کی سرکار کی جو نیت ہے وہ نیت اس بات کا پرشائق ہے کہ پردان مندری جی کسان کو کس دسا میں لے جانا چاہتے ہیں اور کھیتی کے چھتر میں دیس آگے بڑھے اس درشتی سے پردان مندری جی کی کتنی باریک کوسس ہے یا پی ایم کسان یوچنا اس بات کی پرشائق ہے اور پچھلے دنوں مجھے دھیان ہے کہ جب سے پی ایم کسان یوچنا کا آرمب ہوا ہے آج کے ساڑھے انیس ہزار کروڑ روپے کو چھوڑ کر اس کے پورو گیارہ کروڑ سے ادھک کسانوں کو ایک لاکھ سینتیس ہزار کروڑ روپیا پردان مندری جی کے دوارہ کسانوں کے خاتے میں پہنچانے کا ایک صد پریتن کیا گیا ہے جس کا لاپ نشد روپ سے کسانوں کو مل رہا ہے پچھلے دنوں کووڈ سے ٹھیک پہلے فروری بیس میں پردان مندری جی نے کہا تھا کہ جن لوگوں کے جو لوگ پردان مندری کسان سممان نیدی کے پاتر حدگرائی ہیں ان سب کو کیسیسی سے جوڑنا چاہیے اور اس ابھیان کی سروعات پتہ پردیس کے چھترکوٹ میں پردان مندری جی نے کی تھی اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن آیا کووڈ آیا اور لگاتار ہم لوگ سنبھل نہیں پا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پردان مندری جی کا جو سنکل پتھا اور اس سنکل کے ساتھ بیباگ چوڑا بینک چوڑی اور سارے لوگوں نے مل کر کام کیا تو کووڈ کے اس سمیں بھی دو کروڑ اٹھائیس لاک کسانوں کو دو لاک بتیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کرن کسانوں کو اپلبد کرائے گیا یا ابھیان اپنے آپ میں اس بات کا پریشائق ہے کہ قریب کسان کو کیسے طاقتور بنایا جائے اس دستہ میں پردان مندری جی کتنا پریتنسیل ہیں آج پھر ہم ایک بار سبی کسانوں کے ساتھ اس کاریگرم کے مادھیم سے مل رہے ہیں لیکن میں کسائی بھائیوں اور بہنوں کو ایک اور تو اس بات کے لیے دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ کوبیٹ کی پردکول پرستیتیوں میں پردان مندری جی کی دور درشتی سوچ کے کاران تمام پرکار کی کرسی کے چھیدر کو چھوڑ دی گئی اس کے پردام سروپ کسانوں نے بمپر پیدا بار کی کسانوں نے ٹھیک پرکار سے اپنی فصل کو سمرتن مولی پر بھی بھی بھیجا اور بچار میں بھی بھی بھیجا اور کسانوں کو نشد روپ سے ایم ایس پی کا بھی پریابت لاب ملا ہے اور اس سے کسان کی طاقت بڑھئے اور آنے والے کل میں بھی جو فصلوں کا انمان ہے وہ نشد روپ سے کسان پریسرم پوروک کام کرے گا اور آنے والے کل میں بھی کرسی کے چھیتر میں ہم اچھا اتپادن کرنے میں سفل ہوں گے دالہن و تلہن کی درشتی سے پردان منتری نیرانتر چھنٹیت رہتے ہیں اور دالہن و تلہن کی درشتی سے الگ سے کارکرم بنا کر اس پر فوکس کیا جا رہا ہے آنے والے کل میں اس کا ابھاؤ بھی جو دیس میں دکھائی دیتا ہے وہ ابھاؤ ابھاؤ نہ رہے آیات پر ہماری نیرورتہ کم ہو اور کسان کی آمدنی بڑھے اس کو بھارت سرکار پورے منویوک کے ساتھ کام کر رہی ہے آج ہم سب کے لیے سوہباگی کی بات ہے کہ پردان منتری جی پھر ایک بار پی ایم کسان سممان نیدی کے کارکرم میں ہم سب کے مدے موجود ہیں میں کروڑوں کروڑ کسانوں کی اور سے مانی پردان منتری جی کا ہردہ سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں بہت بہت اوہنندن کرتا ہوں بہت بہت ماننی پردان منتری جی کے سمکش ایک فلم کا پرسوطی کر رہے ہیں انداتا کسان کے خوشحالی انداتا کسان کے خوشحالی اور ان کی آئے میں وردھی کے لیے بھارت سرکار سمر پہ تھے ماننی پردان منتری شری نریندر موڈی جی کے دور درشی نیتریتو میں بھارت سرکار سات ورشوں سے لگا تار کھیتی کو آدھونک بنانے کسان ساتھیوں کے ہتوں کو سنشچت کرنے اور ان کو آتمنیر بھار بھارت کا مضبوط بھاگیدار بنانے کے لیے نرنائک اور ویعاپک قدم اٹھا رہی ہے ہم نے دنیا بھر میں کسی خیتر میں کیا کرانتی آئی ہے کیا بڑھلاو آئے ہیں کیا نئے انیسیٹو آئے ہیں کیا ارثبابستان کے ساتھ کیسے جوڑ آئے ساری چیزوں کا گہن ادھیان کیا اس کے بعد ہم نے اپنے الگ الگ لکش بنائے اور سبھی پر ایک ساتھ کام شروع کیا کسانوں کو سمرپید بھارت سرکار نے کرشی کے بجٹ میں پات سو بارہ پرتیشت کی بردھی کی ہے جہاں ورش دو ہزار تیرہ چودہ کا کرشی بجٹ لگ بھگ بائیس ہزار کروڑ روپے تھا وہیں ورش دو ہزار بیس ہکیس کا کرشی بجٹ ایک لاکھ چونتیس ہزار کروڑ روپے سے ادھک کیا گیا جس کے کارن کسان کلیان کی ویبھن نے یوجناوں کا لاب انداتاؤں کو مل رہا ہے کسانوں کو ادھک لاب دینے کے لیے سرکار نے ادھی سوچت سبھی بائیس فصلوں کے نیونتم سمرتھن مولے کو لاغت سے ڈیڑھ گنا کیا ہے جس کے تہت ورش دو ہزار تیرہ چودہ کی تلنا میں ورش دو ہزار نو سے چودہ کی تلنا میں دھان کی دو گنا تلہن کی گیارہ گنا اور دلہن کی اٹھاسی گنا سے ادھک مولے کی خرید کی ہے کسانوں کی آوشکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرونا کال میں بھی دو کروڑ سے ادھک نئے کسان کریڈٹ کارڈ جاری کیے گئے جس کے مادھیم سے اترکت دو لاکھ کروڑ روپے سے ادھک کارن اپلپدھ کر آیا گیا سرکار کے پریاسوں اور کسانوں کی کڑی مہنت کا ہی پرینام ہے کہ خادیان کے ریکارڈ اتپادن کے کارن کورونا کال میں اسی کروڑ سے ادھک لوگوں کو پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تہت خادیان کی آپورتی سنشت کی گئی اتپادن میں آتمنیر بھر ہونے کے ساتھ فسل کی کٹائی کی اپرانت اپج کی جہانی کو روکنے اور گرامیڑ کشیتروں میں روزگار سریجن کے ادھےشے سے ماننی اپردھان منتری جی نے ایک ورش پورو اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ نامک ایک مہتوکانگشی کینڈری یوجنا کا بھی شبھارم بکیا اس یوجنا نے ماتر ایک ورش میں ہی سفلتا کی کئی نئی مسالیں قائم کی ہیں جیسے کی راجستان کے لابھارتھی شریہ شوردھان مندرہ نے سورٹنگ این گریڈنگ یونٹ لگا کر روزگار کے افسر پیدا کیے کرناٹک کی مہلا ادھیمی شریمتی ممتا وی نے پرائیمری پروسسنگ سینٹر لگا کر پرگتی کی نئی رہ چنی ہے مدھی پردیش کے لابھارتھی شریہ وپن ترپاٹھی نے اگری کلچر ویسٹ سے بائیو فیول بنانے کا انویٹیو پرائیمری پروسسنگ سینٹر لگایا ہے کسانوں کو آتم نربھر بنانے کے نیرنتر پریاسوں میں پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنا کا مہتوہ پورن یوگدان ہے جس کی شروع 24 فروری 2019 کو ماننیہ پردھان منتری شریہ نریندر موڈی جی کے دوارہ کی گئی پی این کسان یوجنا کا پورا خرچ بھارت سرکار وہن کرتی ہے جس کے تہت لابھارتھی کسانوں کو پرتیورش 6000 روپے کی سممان راشی 2000 روپے کی تین سمان کشتوں میں سیدھے ان کے بینک خاتوں میں ہستان ترد کی جاتی ہے سبھی بھو جوت دھاری کسانوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے پی این کسان یوجنا کی لوگ پریعتا اور سفلتا اسی بات سے پرمانیت ہوتی ہے کہ اب تک 10 کروڑ سے ادھے کسانوں کے بینک خاتوں میں 1,37,000 کروڑ روپے سے ادھے کرا سیدھے ٹرانسفر کی جا چکی ہے یوجنا کی نووی کشت کے روپ میں آج ماننی پردھان منتری شری نریندر مو دی جی پی این کسان کے ساڑھے 9 کروڑ سے ادھے کلا بھارتھیوں کے بینک خاتوں میں 19,000 کروڑ روپے سے ادھے کسامان راشی ٹرانسفر کر رہے ہیں آتما نربھار ہو رہے ہیں کسان مل رہی ہے ان کو ایک نئی پہچان ویڈیو پرستی تکرن کے لیے دھنیوات اوہ مانی پردھان منتری جی سے اندھے کنیوات کریں گے کہ وہ بٹن دبائیں اور پردھے لاب انترن کے مادیم سے 9 کروڑ پچھتہ لاک چھالیس ہزار تین سو اٹھتر کسانوں کو 19,000 پانسو آٹھ کروڑ بے سے عدیقی دھنراشی انترن کریں یہ دھنراشی لابارتیوں کھاتے میں انترز ہو جائے گی مانی پردھان منتری جی کا بہت بہت دھنیوات اوہ مانی پردھان منتری جی کو پی ایم کسان یوجنہ کے لابارتی گوہ سے شریمتی پرتبہ بے لب جی سے سمواد یہ تو آمنتر کریں گے جو دھان کھیتی کی کرتی ہیں کاجو ناریا سپاری مشتت کھیتی کرتی ہیں شریمتی پرتبہ بے لب جی پرتبہ جی نمستے مانی پردھان منتری جی نمستہ برادھے بولتا ہے کونگڑے بولتا ہے ہندی آتی ہے ہاں تھوڑی تھوڑی آتی اچھا پرتبہ جی بتائیے کہ آپ کتنی فسلوں کی کھیتی کرتی ہیں مجھے بتایا کہ آپ کسی خاص پتدھدی کا استعمال کرتی ہیں جرہ مجھے بھی اتشکتا ہو گئی جرہ سمجھو آپ کیا کرتی ہیں برادان منتری جی میں مشت کھیتی کرتی ہوں اس میں ناریال کاجو شپاری کے لئے عدید شامل ہے اس کے ساتھ میں شری پتدھدی سے چاول کی بھی کھیتی کرتی ہوں جس میں کم خرچے میں اچھی پیداوار ہوتی ہے اچھا پرتی بھائی جی یہ بتائیے کہ آپ کو پی ایم کسان یوجنا کے جریے یہ جو دو دو ہزار پی ملتے ہیں اس کا آپ کے کتنا لاب ہوتا ہے کتنا اپیوگ ہوتا ہے ہوتا ہے یوزنہ سے راششے میں بیج خاد کتنا شک لانے میں خرچ کرتی ہوگی اس یوزنہ سے مجھے بہت لاب ہوا تو پرتاب جی آپ ہندی کیسے بول لیتی ہے وہاں آپ کے ہاتھ سب کوکنی بولتے ہیں ہاں کوکنی بولتے ہاں ہندی فلمیں دیکھتی ہوگی آپ دیکھتی ہے اور سکول میں بولتے تھا ہاں ہندی 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 تھوڑی اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں بچوں کو پڑھاتی ہے ہاں بچوں کو بچے کیا پڑھتے ابھی ابھی دو کی شادی ہوئی ایک نیت کیا تھا دوسری ٹی 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 ہوگئی آپ اتنے سارے کھیتی کے پروک کرتی ہیں تو باقی کی ساں دیکھنے لیے آتے ہیں کیا آپ کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں ایک مجھ کو ڈی ٹی 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 ڈی جب ہم نے پیم کسان یوزنا شروع کی تو کہا جاتا تھا کہ اس رکم میں کسان کا کیا بھلا ہوگا آج آپ نے بتا دیا کہ ہمارے کسان ان رکم کا کتنا اچھی طرح سے استعمال کر رہے ہیں میری آپ کو بہت شک پامنا ہے اور آپ کے بچے پڑھلے کر کے بہت آگے جائیں یہ میرے ان کو اشیرواد ہیں آپ کو میرے دردہ سے بھرنم دھنے بات شریف مطیب پتیبہ جی میں نے پردان منتی جی کو بتاتے ہوئے بہت حرش ہو رہا ہے کہ آج ہی کے دن گتوش آپ نے ایک کشی افسران کوش دیا یہ فیوزنا شروع کی تھی آج اس کے پورے ایک ورش ہو رہے ہیں اب میں مہاراشتہ کے شریف دیویندر دانیشور دپیتکر کو آمنتیت کروں گا جو کشی افسران کوش کے لابارتی ہیں اس یوزنا کے تحت شریف دیویند جی دورہ مہاراشت میں آم اور کیلہ پکانے کا کش اثاپت کیا ہے شریف دیویندر جی دیویندر جی نمسکار نمسکار بتائیے کیا کرتے ہیں آپ بسیکلی میں ایک فارمر ہوں مینگو پروڈیسر ہوں میں آم پروڈیس کرتا ہوں اور آم ابھی یہ پروڈیسر کے وجہ سے میں آم پہلے چودہ پندرہ دن لگتے تھے ابھی یہ پروڈیسر کے وجہ سے میں چار پاس دن میں آم پھکا لیتا ہوں یعنی ارگینک بھی ہے کہ وہ کاربائیڈ کا اپیوک کرتے ہیں نہیں نہیں پوری طرح سے اورگینک ہے سائنٹیفکلی پروڈ ہے اور کوئی ہانکہ رکھنے ہی شریف کے لیے آپ کے پڑھائی کیا ہوئی دیویندر جی دیپلومائن سیویل انجینرین آجا پھر آپ کھیتی میں لگ گئے پیتا جی پہلے سے کھیتی کرتے تھے اس کے بعد میں اور میرا بھائی اور پوری فیملی لگتی ہے فارمنگ میں سب مینگو پروڈ آپ فسل پکانے کا کام کرتے ہیں تو فسل کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتی ہوگی فل کو پکاتے ہیں آپ تو ہاں ہوتی تھی پہلی ہوتی تھی جو ہم پکا دیتے تو اس ٹائم تھوڑا سا یعنی 20-30% خراب ہونے کا چانسز تھا لیکن ابھی یہ رائپننگ چیمبر کی وجہ سے کیا ہوا اس میں 28-30 ڈگری کا تیمپریجر مینٹین رہتا ہے تو اس میں سپونجیٹ یشو کا جو ایشو رہتا ہے ایکسیسیو ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ بلکل چلا گیا 28-30 ڈگری مینٹین ہوتا ہے اور اس میں سپونجیٹ یشو نکل گیا تو آپ کے کسانوں کو معلوم ہے کہ اب لوگ یہ کاربائیڈ کے دوارہ پکاے ہوئے فل کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اورگینک ویہ میں پکے ہوئے فل کھانا پسند کرتے ہیں اور اس لئے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ کسانوں کو ہاں بلکل ابھی سمجھو ہم نے خود کا ابھی پروڈکٹ بنا دیا ابھی میں نے کیا کیا ہے مارکٹ بنا دیا ہے میرا جو برینڈ ہے اس کا نام لگ دیا ہے شریف ویشو شر مینگوز اور اس کے اوپر میں لکھ سکتا ہوں کہ سائنٹیفکلی بروان آرگینک رائپن ایسا لکھ سکتا ہوں اور جو کیا ہے ابھی اس کے رائپننگ چیمبر میں پکاتے ہوئے وہ آم ایک دم good quality کا نکالتا ہے تو اس میں جو ویش جو ہوتا ہے کاربائیڈ کی وجہ سے وہ ہوتا نہیں ہے اور اہلی پورا ہانکارک نہیں ہے ایک دم سیف ہے دیویندر جی یہ بتائیے کہ آپ کے من میں یہ ویچار کیسے آیا کہ آپ یہ فل پکانے کا پروجیکٹ شروع کریں سر یہ بہت ایک ایک پرولیم آیا تھا ابھی دیکھو کوویڈ کا پریٹ آ گیا کوویڈ کی وجہ سے منڈیا بند رہی تو ابھی کرنے کا کیا تو اگری کلچر ڈیپانٹمنٹ نے رتنگری میں سے بہت اچھا کام کیا ان لوگوں نے ہم فارمر لوگوں کا جو فون نمبر سوگ رہے ہیں وہ ڈسٹوگٹ کیا ہاؤزنگ سوسائٹی میں تو اس کی وجہ سے ہاؤزنگ سوسائٹی کی ادر سے ہم کو فون آنا شروع ہو گئے کہ ہم کو آم چھہیے کر کے لیکن ان کو آم پکا کے چھہیے تھا تو ہم کو اس وقت میرے پاس رائپننگ چیمبر نہیں تھا تو میں دوسرے جگہ جاتا تھا پکانے کے لئے یا اپنے لگا لیتا تھا آڑی تو اس میں دس پندرہ دن لگتے تھے تو میرے کو ٹائم کنزیمنگ لگ رہا تھا تو سوچا چلو اپنا رائپننگ چیمبر ہو سکے تو میں خود بینک آف انڈیا مارتی مندی کو آہ آہ ملا انہوں بولا کہ میرے کو ابھی آہ 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 بولے کی اگری کلچر انفرسٹرکچر کر کے ایک سکیم ہے اس میں آپ آہ یہ کر سکتے پروجیکٹ تو میں وہ میں پروجیکٹ کر سکا اور میرے کو فائدہ بھی ہو گیا حجر آپ نے کتنا لون لیا تھا آپ کو یہ لون ملنے میں کوئی دکت تو نہیں آئی کسی سے کوئی بیچ میں بیچو لیا کٹ منی مار تو نہیں گیا نا نہیں نہیں بالکل نہیں سولہ لاکھ کا ٹوٹل لون تھا اور کوئی پرولیم بھی آئے نہیں جیسے میں بینک میں گیا تو بینک نے میرے کو خوب اچھی طرح سے کوپریٹ کیا انہوں نے دو ہفتے میں میرا لون سینشن کر دیا اور پورٹل میں بھی انہوں نے بھر دیا سکتے دیویندری جی آپ انجینئر ہو گئے اور کھیتی میں واپس آگئے تو ماتا جی پیتا جی کو تھوڑا ناراضگی تو ہوا ہوگا شروع میں پیتا جی تو میرے نہیں ہے لیکن ماتا جی پہلے سے بولتے کھیتی کرو کھیتی کرو تو وہ بھی ایک اس کی ماں کی میرے بیکگراؤنڈ ہے وہ کھیتی کی ہے تو انہوں نے پہلے سے پرومٹ کیا پہلے میرے کو ہی جانے کا تھا انجینئرنگ میں لیکن میں اس پہ کھیتی میں آپ نے اپنے ماتا جی کی اچھا پوری کر دی برابر سری دیویندری جی دیکھئے یہ آپ ایک ادھارن ہے کہ جب کسان خود ہی ادھیمی بنتا ہے اور جب پڑھا لکھا نوجوان کھیتی میں آتا اپنے پروژیکٹ کے جی لیے نہ صرف اپنے پریوار کا بلکہ اپنے سانتھی کسانوں کا بھی ایک پڑھا دے بھلا بھی کر رہے ہیں اور جی موسیقی موسیقی